میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرغیم میں تجارت کے موضوع پر ہم کلام کر رہے تھے اور جو آیت بنیادی طور پر ذکر کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے شاید فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى کہ اللہ تبارک و تعالی نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا کفار یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ دونوں برابر ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں بعیسے بھی نفع حاصل ہوتا ہے اور ہم سود کا لیندین اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے بھی نفع حاصل ہو تو دونوں تو برابر ہو گئے کہ یہ ادھر بھی نفع مقصود یہاں بھی نفع مقصود تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے بیع اور سود کے درمیان برابری کے تصور کو ختم کیا کہ سود ناجائز اور حرام ہے اور خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے تو لہذا خرید و فروخت کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں بہت سی باتیں پہلے بھی پیش کی تھیں مزید انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے علاوہ روزی کمانے کے تمام وہ ذرائع جو حلال ذرائع ہیں ان کے بارے میں بھی کلام ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو اس لیے حلال قرار دیا کہ جب انسان اس کو کرے تو اس سے نفع حاصل ہو تو اصل تو ہماری بیع مقصود نہیں ہوتا حقیقتاً نفع ہی مقصود ہوتا ہے لیکن ہمیں سمجھا دیا گیا کہ نفع حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار اور انداز بھی جائز اور حلال اختیار کیا جائے گا اگر آپ ناجائز طریقہ اختیار کریں اور اس سے کوئی نفع حاصل کریں گے تو وہ نفع حرام ہوگا اور اسی طریقے سے بعض وقت انسان کوئی ایسی جوب وغیرہ کر رہا ہوتا ہے یا اجارہ جیسے کرائے پہ کچھ لینے دینے کا معاملہ ہوتا ہے لیکن اس میں بھی ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو رینٹ آتا ہے یا جو آپ سیلری لے رہے ہیں اس میں حرام کا یا ناجائز کا کچھ حصہ شامل ہو جاتا ہے اور انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ علم دین سیکھیں اور اپنے رسک کو اپنے روزی کو حلال کریں خود بھی حلال کھائیں اپنے اولاد کو اپنے بیو بچوں کو ماباپ کو حلال کھلائیں اسی میں برکت ہوتی ہے تو تجارت کی بارے میں پچھلے پروگرام میں آپ کو ارس کیا تھا کہ بہت سے لوگ بس مال بیشنے پر توجہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی مطبع ان کا مقصد نہیں ہوتا اور نہ وہ اس میں جو شرعی لحاظ سے اونچ نیچ ہے اچھائی برائی ہے اس پر توجہ کرتے ہیں بس مال کسی بھی طریقے سے بکنا چاہیے تو جھوٹی تعریفیں مبالغہ آرائی اور بعد اوقات جھوٹی قسم تک کھا لیتے ہیں تو یہی آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جھوٹی قسم مال تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو مٹا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اس لیے اس قسم کے معاملات کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا متبرک و مبارک ذکر کر کے پھر اپنے خراب مال کو بیشنا اور سامنے والے کے جو مطلب جذبات ہیں فیلنگز ہیں وہ اللہ سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے عدب کرتا ہے احترام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو سن کر آپ کو شک و شبے سے بالاتر کر دیتا ہے گویا کہ آپ ان کے جذبات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سوچ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ شخص تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مقام پائے گا کہ اس نے اللہ کے نام کا احترام کیا اور آپ کی بات کا فوراں یقین کر لیا اور اپنے ذہن کو شک و شبے سے صاف کر لیا لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کس قدر نازیبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کر کے دنیا کی کچھ زلیل دولت کما بھی لی گئی تو آخرت میں اس کا حساب و کتاب جو دینا پڑے گا وہ کیسے دیں گے یہ دھوکہ کھانے والا تو یہاں پر بھی پالے گا کہ جو اس طریقے سے دھوکہ کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت سے نواز دے گا اور آخرت میں بھی اس کوئی نام ملے گا لیکن جو یہاں پر کبانے والا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اس کی برکت ختم ہو جائے گی یہ مال جیسے آیا تھا ویسی نکل جائے گا گھر میں بیماریاں ہوں گی تنگ دستیاں ہوں گی آفات نازل ہوں گی اور حرام مال حادثے گیا اور آخرت کا وبال تو ہی ہے پھر ہم نے جتنوں سے جھوٹی قسمیں کھائی ہوتی ہیں یا جھوٹ بول کے اپنا مال بیچا ہوتا ہے وہ یاد بھی نہیں ہوتے کہ کون کون لوگ تھے لہٰذا اب معافی مانگنے اور ان کو وہ مال پہنچانا جو ہم نے غلطیاں کر دی ہیں اور ان سے ناجائز مال لے لیا ہے وہ بھی ممکن نہیں رہتا ہے اور یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے پہلی بات تو یہ کہ پروائی نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی نادیم شرمندہ ہو تو کہاں ان لوگوں کو ڈھونڈے تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نادیم شرمندہ نہیں ہے تو یہ تو بروز قیامت ایک طرف کھڑا کیا جائے گا اور ایسے سارے گاہک ایک طرف کھڑے ہوں گے اور یہ اس سے اپنا حساب و کتاب مانگیں گے اور وہاں اس نے پیسے لیے تھے لیکن میدان مہاشر میں پیسوں کے بدلے نیکییں دینی پڑ جائیں گی اور اگر کوئی شخص واقعی نادیم ہے شرمندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ دنیا کے تھوڑے سے آرام کی خاطر میں آخرت کے دائمی آرام کو ترک کر دوں سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اس کے لئے حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ ایسے اس کو معلوم ہیں ان تک تو پیسہ پہنچانا واجب ہے کہ جتنے اشنا دھوکے سے پیسہ ایسا لیا ہے اور اگر لوگ معلوم نہیں ہیں تو ان نامعلوم مالکوں کی طرف سے صدقہ کرنا واجب ہے کہ غالب گمان کرے کہ میں نے آج تک اس طرح جھوٹ بول کر کتنا نفع کا معلیہ ہوگا جو جھوٹ کے ذریعے زیادہ نفع لیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا ایک تو شیئر کا اصل نفع ہوتا ہے جیسے کتاب پچاس روپے کی ہے اور پچپن روپے کی میں کتاب بیشنا چاہتا ہوں پچپن تو اس کتابی قیمت ہیں لیکن میں اس کے اندر کچھ عیب بھی ہیں جو پچپن روپے میں تو ٹھیک ہے لیکن میں اس کو ساٹھ روپے میں مبالغہ رائی کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر بیشتا ہوں تو یہ پانچ روپے جو زیادہ لیے ہیں یہ غلط ہے اس کو ہمیں اس شخص کو لوٹانے چاہیے اور اب وہ شخص کیونکہ مل نہیں رہا ہے تو اب وہ یوں ہی حساب کر کے ایک لمسم اماؤنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ساتھ اور اگر بہت بڑا اماؤنٹ بن جائے تو آہستہ آہستہ صدقہ کرنے کی کوشش کریں ان نامعلوم مالکان کی طرف سے اور پھر ان کے لئے عیسال ثواب کریں ان کے لئے دعا بخشش و مغفرت کریں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان مہاشر میں انہیں آپ سے رازی کر دے گا اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اسے کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کے دس حصے رکھے ہیں جن میں سے نو حصے تجارت میں ہیں تو تجارت یعنی خرید و فروخت کرنا یہ بہت ہی افضل عمل ہے اور اگر آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں بے شمار لوگ بزنس کر رہے ہیں اور جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے اس میں اچھا نفع ہو جاتا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لیکن اس میں برکت بہت اللہ نے رکھی ہے تو پوسیبل ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ تجارت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار سچے تاجروں کی فضلت بیان کرتے ہوئے اشارت فرمایا یہ ترمیزی کی روایتیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر نبیوں صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا اب آپ اندازہ کریں اور میرے وہ بھائی بہن ذرا غور کریں میں نے پچھلے پروگرام میں بھی غالباً یہ بات ترس کی تھی کہ بہت سے لوگ اگر بزنس کر رہے ہیں کوئی تجارت کر رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا داری کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر سچائی کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ اور شرعی اصولوں کو سیکھنے کے بعد انسان تجارت کر رہا ہے اور مقصود حلال کمانا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانا ہے تو یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے جس کا آپ بدلہ دیکھ لیجئے کہ ایک شخص شاید تحجد پڑھ کے اشراک چاش پڑھ کر اور دیگر نفل عبادتوں کے ذریعے نبیوں کا ساتھ نہیں پاسکتا صدیقین کے ساتھ نہیں ہو سکتا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی اس کو مقام و مرتباتہ فرمائے گا تو اب دونوں کو سامنے رکھیں ایک کے بارے میں فرمایا کہ جھوٹی قسم کھا کر بیشنے والا اور اپنے ایک اور روایت میں ہے کہ جو مال کا عیب چھپا کر بھیشتا ہے اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے جسے آگے میں روایت انشاءاللہ عرض کروں گا تو ایک وہ شخص ہے جو خیانت کر کے بیش رہا ہے ملاوٹ کر کے بیشتا ہے جھوٹ بول کے بیشتا ہے یہ اتنی عظیم چیز کو یعنی تجارت کو حاصل کرنے کے باوجود صرف دنیا کا ٹکے کمانے کے طرف متوجہ ہو گیا آخرت کو فراموش کر دیا اور دوسری طرف سچا اور امانتدار تاجر اگر وہ دنیا کا نفع کم لے لیتا ہے لیکن سچائی کے ساتھ کم کرتا ہے امانداری کے ساتھ کرتا ہے اور امانت کا لحاظ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بروز قیامت ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اٹھائے گا تو لہذا سچا اور امانتدار تاجر انبیاء صدقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا تو ایسے تجارت کرنے والے حضرات جو شروع سے تجارت کرنا ہیں یا ارادہ کرتے ہیں یا رکھے ہوئے ہیں ارادہ انہیں چاہیے سب سے پہلے تجارت کے اصول پڑھیں اس کے بعد تجارت کی مختلف اقسام جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئیں ان پر غور و تفکر کریں اس کے بعد اس تجارت کے انتخاب اور جس انداز سے تجارت کرنی ہے اس انداز کو اختیار کریں تو انشاءاللہ عزوجل بہت عالی مقام پا سکتے ہیں دنیا بھی حاصل ہوگی جس کو ہم دنیا کہہ رہے ہیں اور آخرت بھی اس کی سمرتی چلی جائے گی اس لئے سچائی کے ساتھ اب سچا اور امانتدار کون ہوگا سچا وہ شخص ہے جو بلکل کسی جھوٹ کی ملاوٹ نہ کرے جیسا ہے ویسا مال بیچے جو اس میں خوبیاں ہیں اتنی ہی بتائے اس سے زیادہ نہ بتائے مبالغہ آرائی بلکل بھی نہ کرے اور امانتدار وہ ہی ہوتا ہے جو اپنے مال کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے اس پہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو مزید جب مسائل ذکر کروں گا تو اور عرض کر دوں گا کہ بعض اوقات انسان ایک چیز سامنے رکھ دیتا ہے اور برات کا اظہار کر دیتا ہے سامنے والے سے کہہ دیتا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں فرائت کا اظہار یعنی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں برئی ذمہ ہوں آپ دیکھ لیں اچھی طریقہ سے جیسے گاڑی بیچ رہے ہیں تو آپ کسی کو آفر کریں بھر اپنے کسی مکینک کو لاکر دکھا لیں اچھی طرح جانچ پرتال کر لیں پوری گاڑی آپ کے سامنے ہے اس کے بعد اگر آپ خرید کے لے جاتے ہیں اور پھر کوئی عیب نکلتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں یہ شرع لحاظ سے ٹھیک ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کے اندر عیب موجود ہے تو پھر اس کو بتانا چاہیے دیانتداری کا تقاضی یہ ہے یہ گویا کہ ایک امانت ہے آپ کے پاس ایک عیب پر اطلاع امانت ہے جس علم کو آپ کو سامنے والے کو دینا چاہیے ہم تو جو عیب ہوتے ہیں وہ بھی چھپا لیتے ہیں جو معلوم ہوتے ہیں ان کو بھی عیب ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ کسی طریقہ سے بس یہ بک جائے باقی بھگتا رہے گا پھر چاہے مجھے گالیاں بکے بد دعائیں دے اور اس کا دل دکھتا رہے تکلیف مفتلا ہو اور اس کی وجہ سے میں گناہگار ہوتا رہا ہوں کوئی پرواہ نہیں ہوتی پس اپنا سودا بیشنا مقصود ہوتا ہے یہ غلط ہے اس لئے ایسے شخص کو انعام نہیں ملے گا اور جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ ایمان داری کے ساتھ سودا کر رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بولے سامنے والا سودا کینسل کر دے کتاب تو نہیں چاہیے تو میں نے سچ بول کر اپنی کتاب کو بکنے سے روگ دیا ایک طریقے سے تو اس میں عزمائش ہے ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آ کر لے جائے ہو سکتا ہے نہ بھی لے کر جائے تو چونکہ اس میں عزمائش زیادہ ہے امتحان زیادہ ہے تو لہٰذا اس کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے انسان کو چاہیے کہ سچائی کے ساتھ کام کرے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا اور ہمارے کابرین نے بھی بیان فرمایا کہ جو سچائی کے ساتھ اپنا سودا بیشتا ہے دیانتداری کے ساتھ معاملات کرتا ہے ایک وقت ہے کہ عزمائش اس پر رہتی ہے پھر جب وہ معروف ہو جاتا ہے اپنے سچائی کے سلسلے میں امانتداری کے سلسلے میں بلکہ اللہ تعالی اس کو مشہور کر دیتا ہے معروف کر دیتا ہے لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے لوگ اس پر پھر ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں اور پھر بلینڈ فیت کرتے ہیں بلکل اندھا اعتماد جیسا وہ کہہ دیتا ہے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ شخص بڑی دیانتداری کے ساتھ سودا کرتا ہے ایسا انسان کو بننا چاہیے اس وقت کے انتظار میں وقتی مشقت کو برداشت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے برعکس وقتی راحت کو حاصل کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر لینا اس میں کونسی دانشبندی ہے لیکن جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو پوری دنیا کا سب سے زیادہ ذہین شخص سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ رہتے بھی ایسی صحبتوں میں ہیں جہاں اس قسم کی باتیں سمجھانے والے کوئی نہیں ہوتے تو کیسے وہ ہدایت کی طرف آئیں گے لاکھوں کا آتا ہوا پروفٹ پرمند اسے کیسے وہ چھوڑ دے کے لئے تیار ہو جائیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کے انگارے ہیں جو قبر میں جا کر ان کی تپیش انسان محسوس کرے گا لیکن جو قرآن و حدیث سے دور ہے اسے ان کا احساس نہیں رہتا ہے حضرت قیس قیس بن ابو غرزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارکہ میں ہمیں سماسرہ کہا جاتا تھا یہ تاجر لوگ تھے سماسرہ کا لفظ معروف تھا لیکن کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم اسے اچھا نام لیتے ہوئے فرمایا اے تاجروں کے گروہ یعنی تجار فرمایا سرکار نے کہ اے تاجروں کے گروہ تجارت فضول بات اور قسم کو بلا لیتی ہے حاضر کر لیتی ہے تو تم اس میں صدقے کو ملا لیا کرو یہ اشارہ ہے اور ایک کلام ہے صحابہ کرام علی مردوان سے کہ صحابہ سرکار فرمانے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ نہیں رہتی ہے وہ غلط بیانی نہیں کر رہا ہوتا لیکن بے اختیار کوئی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کوئی فضول قسم کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان قسم بھی کھا لیتا ہے صحابہ کرام جھوٹی قسم تو نہیں کھائیں گے لیکن سچی قسم بھی کھانا اپنا سودا بیشنے کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے یہ کہ اللہ کا محترم نام پیسہ کمانے کے لیے استعمال کیا جائے تو رحمت کونین رہے کہ انسان ساتھ ساتھ تھوڑا بہت صدقہ کر لیا کرے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بے میں کی گئی کوئی کمی کو تاہی جو نادانستہ طور پر ہوئی ہے اس سے درگزر فرمالے گا اور یہ میں نے آپ کے پہلے بھی روایت ترس کی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جو ایک جنگل کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک آسمان سے آواز سنی کہ اے بادل فلا جگہ جا کر چٹان پر برس جا تو جیسی آواز آئی انہوں نے اوپر دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا چلنے لگا اب ان کے دل میں تجسس بیدار ہوا تو یہ بھی پیچھے پیچھے چلے وہ بادل کا ٹکڑا ایک چٹان پر گیا اور اس سے بارش برسنے لگی اور پھر وہ پانی نیچے ایک نالی کے شکل میں چلنے لگا تو یہ حضرت بھی پیچھے پیچھے چلے چلتے 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 وہ پانی ایک باغ میں داخل ہو گیا آپ اس باغ میں گئے تو دیکھا کہ ایک شخص اس پانی کو مختلف کیاریوں میں بھیج رہا تھا تو آپ نے جا کے سلام کیا اور اس شخص سے کہا کہ میں نے یہ یہ معاملہ دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اللہ تعالی کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ ہے تب ہی یہ پانی کا غیب سے انتظام ہوا تو ذرا مجھے بتاؤ کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں تاکہ میں اس سے برکت حاصل کروں تو اس شخص نے جواباں کہا کہ اگر اللہ تعالی میرے راز کو ظاہر نہ کرتا تو میں کبھی بھی آپ کو نہ بتاتا بعد دراصل یہ ہے کہ اس باغ کی جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے میں اس کے فوراں تین حصے کر لیتا ہوں ایک حصہ اس باغ پر خرچ کرتا ہوں ایک اپنا بی بی بچوں پر اور ایک فوراں اللہ تعالیٰ کے رہ میں خرچ کر دیتا ہوں تو بس اس وقت سے مجھے فضلت ملی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں جو آمدنی آپ کے پاس ہاتھی ہے اور یہ صرف تجارت کے ساتھ ہی نہیں اس میں اشارہ ہے آپ جوب کر رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی کتا ہی ہو گئی ہو ٹھیک ہے نا سیلری ملتی ہے تو جوب میں آدمی کتا ہی ہو جائے تو جتنی کتا ہی ہوئی اتنی سیلری کٹوانی ہوگی لیکن بعض وقت انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہیں جیسے مزدور کام کر رہا ہے مکان بنا رہا ہے ٹھیکے دار ہے اس سے ہو سکتا ہے کوئی غلطی کتا ہی ہو گئی اور نادانستہ طور پر تو بہتر ہے کہ صدقے کو ملا لیا جائے کہ یہ صدقہ جتنی بھی کمی کتا ہی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے امید واثق ہے مضبوط امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ثوام سے درگزر فرمالے گا اور بروز قیامت یہ شخص جواب دے نہیں ہوگا اس شخص کو اس انداز سے کہ اس کی نیکے نکال لی جائیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نادانستہ کی ہوئی غلطی پر اسی غریب فرماتے ہوئے سامنے والے کو کھڑا کر بھی لیا تب بھی اللہ تعالیٰ دونوں کو انشاءاللہ راضی فرما دے گا اس لئے صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تو میں اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جیسے آپ کے پاس کوئی بھی سیلری آتی ہے تو اس میں سے اونلی ون پرسنٹ اور ٹو پرسنٹ وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرش کر دیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ آپ اپنے پاس رکھنے چاہیے ٹو پرسنٹ کر لیں ون پرسنٹ کر لیں تاکہ اس صدقے کی برکت سے ہمارے کیگئے کو تحییوں کو معاف کیا جائے اللہ ذا لملک توفیقہ تفرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکو یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے بہک سکو یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے میں بہک سکو یہ مجال کیا میرا رہان ماں